اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درود ابراہیمی کا مشہدہ لے کے آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں یہ انہی بہن کا واقعہ ہے جن کا پچھلی ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا کہ ان کے اوپر جادو وغیرہ کے مسائل ہیں حسد کی ہیں نظر کی ہیں تو ابھی تو یہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی جادو وغیرہ کے مسائل ہیں کیونکہ ما شاء اللہ سے یہ روز ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے یہ کوئی جادو کا مسئلہ ہے کوئی حسد کا مسئلہ ہے کوئی نظر کا مسئلہ ہے یا کوئی پرابلم آنے والی ہے تو ابھی کہتی ہیں کہ مجھے شک تو پڑھ رہا ہے کہ کوئی جادو کا مسئلہ ہے لیکن میں اس کو زیادہ سر پہ حاوی نہیں کرنا چاہتی اور کہتی ہیں کہ سب سے بڑی جو اس میں کرم کی بات ہے رحم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میری شادی کے اندر نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا ڈفرنسز آ رہے ہیں میاں سے لڑائی ہو جانا پھر وہ بعد میں درود ابراہیمی کیونکہ کہہ رہی ہیں میں پڑھ رہی ہوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن مجھے ایک کشیدگی رہتی ہے وہ جو ایک بے سکونی کا عالم میرے باقی گھر والے محسوس کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں الیمنٹ رہتا ہے جب تک میں درود ابراہیمی ایک ہزار مرتبہ ختم نہیں کر لیتی اور یہ کہتی ہیں یہ جب ان کے ساتھ اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے جب کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے کچھ بھی چیز ہے تو کہتی ہیں ان کو آٹومیٹیکلی خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ واقعہ آپ لوگ ساتھ شیئر میں کیوں کرنا چاہ رہی ہوں اسی لئے کیونکہ وہ تمام لوگ جن کو جادو جنات کے مسائل ہیں حسد نظر کے مسائل ہیں یا آزمائشیں ہیں پریشانیاں ہیں نظر بندی ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اللہ کے ذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا جس انسان نے جادو کروا دیا جس انسان نے کچھ پیڑا کیا حسد نظر کر دی یا کچھ بھی کرنے کوشش کیا اللہ کے ذن کے بغیر پہلی بات تو ہو گئی کچھ نہیں یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالی نے صاف بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ جو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لئے جادو کراتے ہیں میں حفوم بتا رہی ہوں وہ لوگ اللہ کے ذن کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اگر آپ کے اوپر یہ کچھ ہو رہا ہے اور آپ اس کی وجہ سے درود ابراہیمی کی طرف جڑ گئے تو اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ یہ چیز آپ کی زندگی میں ہوئی آپ کے ساتھ ہوئی اچھا جی تو اب جو بھی معاملہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ کے سامنے بار بار درود ابراہیمی کی ویڈیو آ رہی ہے آپ کے کومنٹس آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نظر بندی ہو گئی ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہمارے لئے دعا کریں آپ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں یہ آپ کو ویڈیو جو دکھائی جاتی ہے یہ میں نہیں دکھا رہی یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں یہ اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پہنچ رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے ہو سکتا ہوں ان لوگوں کو میرے سے بھی اچھا کوئی ویڈیو کا سورس مل گیا ہو یا خود ان کو پتا ہو کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے بتانے کی بات یہ ہے کہ میرا ویڈیوز بنانا اور یہ سب میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اور ان کا آپ تک پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اگر آپ کو بتایا جارہا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کو بٹھائیں اپنے دل میں اور اگر ہزار نہیں پڑھا جارہ تین سو تیرہ دفعہ شروع کریں آپ نے روز پڑھنا ہے چاہیے آپ دس دفعہ ہی کیوں نہ پڑھیں آپ نے اس جھڑنی کو چھوڑنا نہیں ہے یہ ہے بات میں نے بہت ساری ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہے کہ اکثر اوقات ہزار ہزار پڑھنے وارے لوگوں کی تعداد بھی ایک دم نیچے چلی جاتی ہے گمارے گناہوں کی وجہ سے تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ابھی تقریباً یہ معاملہ ایک مہینے سے اوپر ہو گیا چل رہا ہے اور ان کو خواب آ رہے ہیں کافی زیادہ جو بہت ڈسٹریس کر دیتے ہیں ان کو لیکن دروت ابراہیمی کہتی ہیں یہ پڑھ رہی ہیں تو اس کے بعد الحمدللہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہتی ہیں کہ ان کی خوابن سے ان کی لڑائی ہوتی ہے بہت دفعہ کشیدگی ہے کافی اور لیکن پھر بھی کہتی ہیں کہ جب ان کا دروت ابراہیمی مکمل ہوتا ہے تو ان کے خوابن کے درمیان تمام معاملہ حال ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بار بار احساس دلائے جاتا ہے کہ صبر کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے پھر کہتی ہیں جو انہیں کام کر رہی ہیں جو یہ ان کا جو بھی ارننگ کا سسٹم ہے اس کے اندر کہتی ہیں کہ پرابلمز آ رہی ہیں لیکن یہی کہہ رہی ہیں کہ دروت ابراہیمی پڑھ رہی ہو تو بچت ہو جاتی ہے ایک کہتی ہیں کہ جو چیز ہے وہ یہ کہ مجھے دروت ابراہیمی کمپلیٹ کرنا ایک ہزار مرتبہ جس طرح پہلا بہت آسان ہو جاتا تھا وہ چیز تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے ابھی بھی یہ اس طرح سے کہہ رہی ہیں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ کہتی ہیں کہ اس سے بھی آسانی میں نے دیکھی ہوئی ہے دروت ابراہیمی مکمل ہونے کی ایک ہزار مرتبہ لیکن الحمدلہ یہ کہتی ہیں کہ میرا دروت ابراہیمی ایک ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ کے وضل سے مکمل ہو جاتا اللہ مجھے بچا لیتے ہیں لیکن کہتی ہیں اتنے واضح سائنس مل رہے ہوتے ہیں کہ یہاں خوان کے ساتھ لڑائی ہوئی روز ڈیلی بیسس پہ آلموسٹ کوئی بحث چڑ گی اور کہتی ہیں کہ وہی میری شادی جس کے اندر ہم لوگ بہت پیار و محبت سے رہتے تھے ہماری بانڈنگ تھی وہ چیز جب آپ کے سامنے ایک طرح کی شیٹڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی آپ کو ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہے پھر کہتی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی آتا ہے کہ وہ دروت ابراہیمی جو میرا صبح صبح ختم ہو جاتا ہے اس کو ٹائم لگ رہا ہوتا ہے ختم ہونے میں روز کہتی ہیں کوئی مجھے کہتا ہے کہ جلدی ختم کرلو دروت ابراہیمی ایسے جیسے آواز خیال لاتا ہے بار بار روز خیال کہتی ہیں بار بار یہی آتا ہے دروت ابراہیمی ختم کرو اور کہتی ہیں کہ کچھ دیز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر میرا شام ساتھ ساتھ بجے رات رات تک میرا دروت ابراہیمی ختم نہیں ہوتا بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دروت ابراہیمی یہاں پڑا یہاں دن ٹھیک ہو گیا یہاں دروت ابراہیم پڑا یہاں دن جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کرم یہ جو آزمائشیں ہیں یہ چلتی رہیں گی لائف میں تھرو آوٹ اور یہ کہتی ہیں کہ ہر وہ انسان جو اللہ سے جڑا ہے صرف وہی کامیاب ہے اسے زندگی میں سکون ہے دنیاوی اسائشوں سے آپ کسی کا سکون نہیں دیکھ سکتے اب یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان نے کسی کا برا کرنا ہے اس نے تو کر دیا اب وہ انسان اپنی خیر منائے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ریزن بنے کسی کے زندگی میں برا کرنے کا تو وہ برائی آپ نے کر دی ٹھیک ہے اس بندے کو صلح مل گیا جو بھی آپ نے دینے کی کوشش کی اپنے اکارڈنگ وہ مل گیا اب آپ اپنا سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا جو آپ نے اگلی کے ساتھ برا کیا ہوئے یہ ہاں پہ جو element ہے یہ بہت درا دینے والا ہے تو وہ لوگ جو کہ جادور حسد نظر سے پریشان ہیں وہ پریشان مت ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں اور جس انسان نے جادو کرانا ہے حسد کرنی ہے نظر لگانی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ہم ہمیں بتا ہی نہیں چل سکتا پہلی بات تو یہ کہ ہنڈر پرسن یہ چیز ہے کہ نہیں ہاں جب ہماری زندگی کے معاملات کا سٹاپ پہ جو درودہ ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کے رائے میں جو پریشان الٹی سیدھی ہوتی تو ان کو فیل ہو جاتے کہ کچھ نہ کچھ ہے اب یہ بہن ایک اور بات بھی کہتی ہیں کہ مجھے نہیں لگ پتا کہ یہ جادو ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ حسد ہے مجھے نہیں پتا کہ نظر ہے لیکن ان تین چیزوں میں سے اگر یہ نہیں ہے تو کوئی آزمائش ہے یہ چار چیزیں تو کہنی ان میں سے کچھ تو کچھ تو ہے تو کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ درودہ ابراہیمی کی تعداد کم ہونے لگ جاتی ہے اس انسان کی جو بہت پڑتا ہے اور چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اس کو تو آٹومیٹیکلی سمجھانے لگ جاتی ہے کہ کچھ پرابلم ہے تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے میں دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ ایک ہزار کی تعداد الحمدللہ مکمل کروا دیتے ہیں زندگی جو ہے ہماری یہ ایسی چلتی رہنی ہے اس میں کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے لیکن جو انسان درودہ ابراہیمی پڑھے گا اس انسان کی زندگی میں جو دھوپیں بھی جب وہ کھڑا ہوگا تو اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا اور اس کو دھوپ کی آپ مجھے بے خود بتائیں ہمارے گھرانوں میں مہرم نہ مہرم کا کانسپٹ کس والدین نے میں کسی کے والدین کو برا نہیں کہہ رہی لیکن ایک بات ہے کہ مہرم اور نہ مہرم کا کانسپٹ کہ ہمارے گھروں میں پرابر طریقے سے بتایا گیا ہے بہت کم ایسے خوش نصیب گھرانے ہیں جن میں مہرم نہ مہرم کا کانسپٹ بہت محبت سے عزت سے بتایا گیا یا تو بالکل نہیں بتایا گیا وہ بھی درمیانہ رستہ ہے ہی نہیں دیکھیں ہمارا کام ہے بتا دینا عمل کرنا اگلے کی ہے رسپونسیبیلٹی کتنے ہم لوگ کے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے یا ہم خود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مہرم نہ مہرم کا رستہ بتایا ایک بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا کہ میں اس کو مہرم نہ مہرم کا رستہ بتاؤں گی ان کی اپنی نانکہ کی سائٹ سے بھی کچھ فیمیل کسنز تھی اور میل سائٹ سے بھی تھی تو کہتی ہیں ابھی تو وہ چھوٹا تھا بچہ ان کا کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات اپنے خاون سے کی تو میرے خاون نے کہا کہ اتنا دبا کہ اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لائف میں چیزیں بتائی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی عمل نہیں کر رہا یہاں پر میں آپ کو یہ کہوں گے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں زچ مت کر دیں بچے کو ٹھیک ہے یا اس سے زدو قوب اس طرح مت کریں زدو قوب کا حکم صرف وہ تب ہی ہے اور وہ بھی بہت پولائٹلی یعنی کہ مار مار کے اگلے کو حلکان کر دو جب بچہ سات سال سے بڑی عمر کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہے کہ بچے کو زبردستی اور اس کو ڈانٹا جائے ایوان مارنے کا بھی حکم ہے لیکن وہ مارنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے متنفر ہو جائے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا اپنے ایلیمنٹ ہے اور جو درودہ ابراہیمی پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بڑھواتے ہیں ایک ایک دفعہ ہی کیوں نہ پڑھوائیں آپ کا بچہ نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ تعالیٰ واللہو عالم باقی اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ رکھا ہو تو کیونکہ درودہ ابراہیمی جن گھروں میں پروائیٹ کیا جاتا ہے پڑھنے کے لئے اللہ کے فضل سے ہی کیا جاتا ہے انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو یہ واقعہ تھا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا اور انٹ تک ساری چیز وہ یہ کہ یہ جو ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں ہمارے اپنے عمال کی وجہ سے آتی ہیں ہمارے گھروں میں اسلام کی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہیں میں نے بہت سارے گھر آنے دیکھے ہیں جو ڈیفنس میں رہ رہے ہیں اور ان کی بیویاں آبائے پہنتی ہیں ہجاب کرتی ہیں نکاب کرتی ہیں لینڈ کروزرز چلاتی ہیں ان کو اپنی دینی حدود کا بھی پتا ہے اور جب وہ گھر آتی ہیں تو گھر میں جس طرح ان کو اپنے خواہد سامنے بناو سنگھار کرنے وہ ویسے کر رہی ہیں ان کے گھر میں ہر طرح کی نعمت ہے کیونکہ وہ اللہ کو فالو کر رہے ہیں یہ لائف کی جڑنی ہے جو ہمیں پروپر چلانی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا انہیں دنیا آخرت میں کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا ان چیزوں کو جب ہم نہیں لے کے چلتے تو پرابلمز آتی ہیں اس لئے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گے وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ پرابلمز ہیں جادو ہے کچھ بھی آپ سب دروتہ ابراہیمی سے جڑ جائیں جب ایک دفعہ آپ جڑ گئے آپ اس جگہ پہ جکسہ پزل میں ایک پیس ہوتا ہے جب بہت ہی فٹ ہو جاتا ہے اسے دبا دبا کے فٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک سر ہم جب ایک پزل بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں پیس نہیں مل رہا ہوتا ہم کوئلٹا سیدھا پیس لگانے کوش کرتے ہیں نہیں لگتا اس کے پر زور ڈالتے ہیں وہ اٹیچ تو بچارہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا اور جو اس کا اصل پیس ہوتا جب وہ ملتا ہے آکے تو رام سے ایسے الگیزی انگلی کا دباو بھی دیتے تو وہ لگ جاتا ہے بلکل ویسی جب دروتہ ابراہیمی آپ پڑھنے لگ جائیں گے آپ کے زندگی کے ہر مشکل پریشانیاں جکسہ پزل کی طرح سالو ہو جائیں گی پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ٹھیک ہے اب گناہ ہو گیا ہے تو کیا اب اداعیت کی طرف نہیں آنا یہ بھی گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو اپنی زندگی کے اندر فاسٹ اگر آپ جو ہے وہ سپیڈی ریکاوری اپنے گناہوں سے سپیڈی ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہتے ہیں تو دروتہ ابراہیمی اپنی زندگی میں آٹ کریں میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ